ہائی ویلکم تو ریل اسٹیٹ چانل اور دلد جناب محترم محمد علی شبیر صاحب نو منتخب شدہ رکن پارلیمان جناب عادف صاحب میرے تمام منلس اتحاد المسلمین کے عراقین اسمبلی وہ عراقین رکن خانون ساز کانسل اور تمام دیگر سیاسی پارٹیوں کے ذمہ داران میں سب سے پہلے اپنی جانب سے اور ہیدر آباد کی پارلیمنٹ کی عوام کی جانب سے جناب ریون ترڈی صاحب کا وزیر آلہ کا ہیدر آباد کے اس خلب میں ہیدر آباد کے اس دل میں ہم آپ کا خیر مخدم کرتے ہیں آپ کا ویلکم کرتے ہیں اور میں یہ بات ہماری پارٹی نے یہ بات ایوان اسمبلی میں کہی ہے میں دوبارہ اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ تلنگانہ کی عوام نے ایک فیصلہ دیا ہے اور تلنگانہ کی عوام نے جناب ریون رڈی صاحب اور ان کی پارٹی کو اختدار دیا ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اچھی طریقے سے جو عوام کو وعدے کیے اس کو پورا کریں گے مجھے یقین ہے کہ ان وعدوں کو پورا کریں گے اور میں محترم وزیر اعلیٰ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس پان سال کا منڈٹ ہے آپ اتمنان سے آرام سے اپنا کام کریے اور ہم بھی اپنی طرف سے آپ کو پورا تعاون دیں گے تاکہ تلنگانہ اور مضبوط ایک ریاست بن سکے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ تلنگانہ میں جو امن برخرار ہے پچھلے دس سال سے انشاءاللہ تعالی اس امن کو ہم کو اور مضبوط کرنا ہے اور ایک بات یاد ہم سب کو رکھنا ہے کہ جتنا امن مضبوط ہوگا اتنی اونچائیوں پر تلنگانہ کو آپ اور ہم اور ریوندرڈی صاحب لے کر جا سکتے ہیں چوتی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم کو نہ صرف اپنے وطن عزیز کو بلکہ ہماری ریاست کو فستائی طاقتوں سے بچانا ہے فرقہ پرستی اور یہ نفرت کا جو ماحول پورے ملک میں آج ہے اس نفرت کے ماحول کو ہم کو رکنا ہے اور تلنگانہ میں ایک بھائیچارگی کا ماحول ہے اور آپ اور ہم جانتے ہیں وہ کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو ہاپ کے اور ہمارے دلوں کو توڑنا چاہتی ہے جو ہماری اس محبت کی تہذیب میں زہر برنا چاہتی ہے تو ہم کو اور آپ کے کوشش کرنی چاہیے کہ جو نفرت آمیز باتیں ہیں جو لوگ دلوں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں جو لوگ گھروں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں آپ اور ہم کو مل کر ایسی طاقتوں کو کمزور کرنے کی ضرورت ہے اور منجل اس شروع سے کوشش کرتی آئی ہے کہ ایسی طاقتوں کو کبھی بھی کسی مقام پر اختدار نہ ملے تو میں اپنی جانب سے چیف منسٹر کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ نفرت ختم ہو محبت عام ہو اور لوگ آپس میں سکون سے نہ صرف تلنگانہ میں بلکہ اپنی زندگی کو گزار سکیں میں آج آپ کے بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر بننے کے بعد جب میری وزیر آلہ سے بات چیت ہوئی میں نے ان کو وارک بات دی اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ پرانے شہر میں حلق اسمبلی یاخود پورا میں تین روڈ وائڈننگ کروانا ہے اور بہدر پورا اسمبلی حلقے میں انجن بولی میں بس ڈیپوس سے لے کر پٹے پلی کی مندر تک یاخود پورا میں شیخ فیض کمان سے ڈبل پورا بریج اور دوسرا ناغا بولی کی روڈ اور تیسرا یاخود پرہ بڑا بزار سے مدرس رحمانی ابہانی نگر کی روڈ تو میں سیف سی ایم نے مجھ سے پوچھا کہ کتنی رقم کی آپ کو ضرورت ہے میں نے کہا یہ چار کام کرنے کے لیے بہت زیادہ رقم ہے کی ضرورت ہے اگر آپ کم سے کم ایک سو بیس کور پر دے دیں گے تو یہ کام شروع ہو جائے گا تو مجھے دو دن کے بعد سی ایم نے فون کر کے بتایا کہ میں نے دو سو کور روپے کا جیو جاری کیاست صاحب آپ یہ روڈ وائڈننگ کا کام کروائیے تو میں چیف منسٹر صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں پھر جب یہ پروگرام بن رہا تھا آج کا افتتا کرنے کا تو میں نے چیف منسٹر سے کہا کہ میرالم کے پاس ایک سٹی پی ٹینک کا بھی اناگریشن کرنا ہے تو میں نے ان سے گزارش کی کہ وہاں پر میرالم ٹینک کے اوپر ایک بریش کی بہت ضرورت ہے ہم لوگ تو نیروزو سے آرام گھر تک ایک فلائیور بن رہا ہے مگر یہ بریش کی ضرورت ہے تو الحمدللہ بھی سی ایم صاحب مجھے بتائے ہیں کہ انہوں نے اس کی ٹیکنیکلی منظوری دی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بریش کا بھی ان خریب میں حکومت کی طرف سے اس کو منظوری مل جائے گی میں چیف منسٹر صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور راستے میں میں نے سی ایم کو بتایا کہ ہم کو یہاں پر جو حیدر آباد شہر ہے حیدر آباد کا دل یہ علاقہ ہے یہاں پر ہم کو عثمانیہ ہاسپٹل ایک نیا بنانے کی ضرورت ہے تو میں پھر سے سی ایم صاحب کے درمیان میں عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ تمام کی طرف سے یہ گزارش کروں گا کہ عثمانیہ ہاسپٹل کی ایک نئی بیلڈنگ بنائی جائے اور جو جیل ہمارے پاس سے چنچڑڑا کی جیل وہ اب شہر میں آ چکی ہے اگر حکومت اس کو شہر کے باہر کسی جگہ پر منتخل کرے اور اس جیل چنچڑڑا کی زمین کو وہاں پر کیجی سے پی جی کیمپس ایک بنائیں گے تو اہلیان حیدر آباد کے پارلیمانی حلقے کے لوگوں کو ایک بہت بڑا اس سے فائدہ ہوگا اور ہمارے اس پیٹلا برج پر ایک سٹی عام ریزرو ہے اس کو بھی شہر حیدر آباد سے باہر لے کر جائیں گے تو زمین کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ چیف منسٹر اس پر غور کریں گے اور آخر میں چیف منسٹر صاحب آپ نے ڈی اے سی کا اعلان کیا میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اردو میڈیم کے پوسٹ کو اگر آپ ڈی ریزرو کریں گے تو اس سے جو بچے اس ڈی ریزرو اگر نہیں کریں گے تو کئی پوسٹ خالی جائیں گے جو کونسٹیوشنل پرویجن ہے اس میں ریزرو ایشن کرنا پڑتا ہے حکومت کے پاس ایک اختیار ہے کہ اس کو ڈی ریزرو کریں تو جو دوسرے بچوں کو بھی اردو میڈیم پوسٹ کا فائدہ ہوگا اور آج چیف منسٹر حلق اسمبلی کاروان میں بیس کارڈ کی لاغت سے ایک ٹیمرس کے اسکول کی بیلڈنگ کا بھی افتتا کیے میں اس کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور ہم وزیر اعلیٰ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ان تمام کاموں کی طرف آپ نظر ثانی کریں گے اور مندلی سے اتحاد المسلمین کی جانب سے میں یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ چیف منسٹر کا جو ایک ڈریم پروجیکٹ ہے موسی ڈیولپمنٹ کا آپ اس میں جہاں کہیں بھی آپ کو ہماری پارٹی کی ضرورت پڑے گی ہم بھی چاہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ موسی ڈیولپمنٹ کا پورا کام آپ کے ٹینئور میں مکمل ہو تاکہ یہاں کی عوام کو ایک بہت بڑا اس سے فائدہ ہوگا ایکنومک پرگریس ہوگا یہاں پر خوشحالی آئیں گی پرسپریٹی آئیں گی اور ابھی ہم کو ان بی ایس ریڈی صاحب سی ایم کے سامنے بتائے کہ نہ صرف یہاں پر میٹرو کا سٹیشن بنے گا بلکہ چندرائن گھٹا سے جو ناغول سے ائرپورٹ کی لائن آئے گی وہ انشاءاللہ یہاں سے چندرائن گھٹا سے میل آردو پلی اور پھر میل آردو پلی سے ائرپورٹ تو ہم جو یقین ہے کہ جب کام مکمل ہو جائیں گے تو اس سے اس علاقے کے یہاں پر رہنے والے نوجوانوں کو ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا اور چیف منسٹر کی اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں نالیج کے لیے کہ ہیدر آباد کے پارلیمنٹ کے حلقے سے کم سے کم دس سے پندرہ ہزار بچے روز ہائی ٹیک سٹی کو جاتے ہیں اور رات میں آتے اس میں ہماری بیٹیاں بھی ہیں نوجوان بچے بھی ہیں تو میں سی ایم کا جناب ریونت رڈی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے آپ کا ویلکم کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ دو ہزار اٹھاویس سے پہلے آپ آ کر آپ اور ہم اس ٹرین میں بیٹھ کے آئیں گے انشاءاللہ جبلی بس ٹینڈ سے لے کر یہاں تک انشاءاللہ کیونکہ ائرپورٹ کا کام طلع لمبا ہے مگر مجھے یقین ہے کہ وہ کام بھی پروگریس ہوگا میں جانتا ہوں ریونت رڈی بڑے زدی عدمی ہیں اور ان کی زد ان کو یہاں تک لے کر آئی اور ہم بھی ہماری پارٹی کے لوگ بھی سر پھی رہے ہیں مگر عوام نے عوام نے ایک فیصلہ دیا ہے عوام نے ایک فیصلہ دیا ہے ہم اس فیصلے کا احترام کرتے ہیں اور ریونت رڈی صاحب آپ پورے آرام سے پانچ سال کام کریے تیلنگانہ کی ڈیولپمنٹ کے لیے تیلنگانہ کی پروگریس اور پروسپریٹی کے لیے ایم آئی ایم پارٹی آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گی بہت بہت شکریہ ایم پی صاحب کو شکریہ آدھا کرتے ہوئے نینے ایلیویٹڈ کاریڈار نیڈو میٹروس رائی علاگی نینے بابو جگجیون راں بھوون نیڈو مائنارٹی پارٹسیال دو پرتی روزو پرتی پوٹا شمکستہ پانلو پرارم بھوچ سوالتو پراجہ ویدیکل پائی پراجہ لکو اپایگو پڑے پانلوکستہ پڑے پانلوکستہ پڑے ہیدراباد نگرہ عبرود دیلو بھاگنگا گوھلی گوڑا ایک منٹم اکڑنوں چی فلک ناما ورکو میٹرو رائیل نیرمانانکی سمبندینچی این روز بھوچ سیکرنا ابرید دی کاریکرومنگلو بھاگنگا پرارم بھوچ سوالتو کاریکرومنگ دیشکونٹے این کاریکرومنگلو ناؤو پاٹو مکیہ حدیدلگ ہیدراباد پارلمنٹ سببھیلو اے ایم ایم ادھیکشلو اصدن او واسیگارو مکیہ حدیدلگ پارلگو نارو وارتو پاٹو تلنگان راسٹ پربوت्व پرتیک سلحہ دارو ممدلی شبیرگار گوڑا کاریکرومنگلو پارلگو نارو ہیدراباد پارلمنٹ لوں ممترل شاشن سببھیلو اندرو راجز سبب سببھیلو ملسیلو ادھیکشلو ادھیکشلو گریٹر ہیدراباد مونسپل ادھیکارلو مہترورائل ادھیکارلو ہیدراباد نگر ابھیمانول اندر کودے کاریکرومنگلو پارلگو نی پکہ منچ کاریکرومنگ راسٹ پروتون تیزکونٹے آسیرود انچادا میک اندر کودے منس پورتیگا ابھیمانولنگلو کورتگنے تل تیلے جیستونا مِترولہ را کولی کتوب شاہی نویچو مدل بڑھتے نظام نوابل ورکو ای نگرانی انترجاتیا نگرانگ چیہیڑاں کی اہر نشل کرسی ایسی انترجاتیا چطر پٹم لوں ہیدراباد نگران کو کپرتے کمینا پرتشتنو تیزکوچ پیٹنرو آ پرتشتن کو نساگین چالچنا بادیتا مہا پربுத்தும் اید ونند اندکہ نின்ன کانٹோன்மெண்ட پرانثم لوں روڈل விஸ்தர்னக آوچ چو نیڑு ہیدراباد نگرم لوں مெட்டு விஸ்தர்னக آوچ چو مہا پربுத்தும் بھائی بھائی پورا دنیا پوری دنیا میں مشہور ہے ہیدراباد شہر ہیدراباد کا مطلب یہ ارجنال ہیدراباد سٹی ہے یہ ارجنال ہیدراباد سٹی کو آگے لے جانے کے لیے اب جتنا کوشش کرنا ہے اتنا کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ سوچو دوہزار چار سے لے کر دوہزار چودہ تک یہ شہر کے لیے کرشنا کرشنا سے ناغرجن ساغر سے پینے کا پانی کانگریس پارٹی نے لائے اور گوداور کے پانی ہیدراباد شہر شہر یہاں کے جنتہ کے لیے پینے کا پانی کانگریس پارٹی نے لائے ہیدراباد میں جو میٹرو ریل جب شہبیر علی صاحب مانتری تھے ہیدراباد شہر کے انچارج تھے ان کا ہی نیترطو میں میٹرو ریل کے ہم لوگ کانگریس پارٹی نے بنائے آج ہیدراباد شہر میں جو بھی آؤٹر رنگ روٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ آئیٹی کمپنیز فارما کمپنیز جتنے بھی لائے ابھی ہمارے اسد صاحب نے کہا یہاں سے کچھ کم پندرہ آزار لوگ ہیٹیک سٹی جاب کے لیے جا رہے ہیں وہ آئیٹی کمپنیز پورا جب کانگریس پارٹی دوہزار چار سے لے کر دوہزار چودہ تک جو ترقی کیے جو سرکار نے کوشش کیے آج بچوں کو پڑھے لکے سو بچوں کو آج نوکری مل رہے ہیں تو اسی لیے یہ اورجنل ہیدراباد ڈیولپ کرنے کے لیے جیسے ہی ہمارے سرکار بنتے ہی میں آفیسوروں کو سب کو بلا کے کیا چل رہا ہے بھائی ہیدراباد میں کیونکہ میں کہیں سے نہیں آیا میرا گاؤں یہاں ہی بھگل میں ہے کلوکورتی ہم آنا جانا چیندرین گھٹا سے ہی جانا ہے آنا ہے سنتوجنگر سے وہ ایسی آسپیٹل کے سامنے سے ہم جانا ہے ہمارے گاؤں سے شہر کو آنا ہے تو ادھر سے ہی گسنا ہے تو اسی لیے ہر گلی گلی کوئنے کوئنے ہم کو پتا ہے ہیدراباد شہر میں کاسکر چار منار کے اگل بگل میں چندرین گھٹا میں بھار دور پڑا میں گلی گلی میں کیا ہے کیا نہیں چڑی بزار کہا ہے پترگٹے کہا ہے ہر چیز ہمیں پتا ہے کبترکانہ کہا ہے مدینہ میں بریانی بھی کیسے رہتا ہے ہر چیز ہمیں پتا ہے ہیدراباد شہر کے جو ہم کے میرا میتروں ہیں ان کے دل کا دھڑکن کہا ہے ہمیں پتا ہے اسی لیے جو ہائی ٹیک سیٹی وہاں پر ترقی چل رہا ہے ڈیولپمنٹ چل رہا ہے کچھ اچھا ہو رہا ہے بھائی ہیدراباد شہر میں کونے کونے پہ ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے ہمارے سرکار صحیح طریقہ سے ایک ماسٹر پلان بنا رہے یہ ماسٹر پلان وائپ برین تلنگانہ ٹوانٹی فیفٹی اور پچیس سال آگے جو ڈیولپمنٹ کا پلاننگ بنا رہے ماسٹر پلان بنانے کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اسی میں میں لندن وزیٹ کیے تھے تیم ریور کو دیکھنے کے لیے گیا وہاں پر گیا کس کے ساتھ گئے میں اکبر ادن ویسی صاحب کو میں لے کر گئے کیوں کی آپ کے مدد سے یہاں سے اسدن ووزی صاحب اکبر صاحب ان کے امیلے سب جیت کے آرے بار بار کوئی بھی جتہ بھی کوشش کرو میں بھی کوشش کیا ہرانے کے لیے مگر نہیں ہو سکا وہ چناؤ کے سمائر پر کوشش کیے پر چناؤ کتم ہوتے ہی میں سوچا بھائی ہیتراباد شہر کو ہم دوسری ایک لیول پر ڈیولپ کرنا ہے تو جو ایلیکٹیڈ رپیزنٹیٹیوز اور ایم آئیم کو ساتھ میں لے کر چلنے کے لیے ہم لوگ کوشش کی سیلے اکبر دن ویسی جی کو میرا ساتھ میں میں لندن تیم ریور دیکھنے کے لیے ساتھ میں لے کر گئے ہم ساتھ میں گئے کیونکہ میرے سے زیادہ جان کر ان کو ہے میرا دوست اکبر بھائی کے بیٹی وائی بھاریشتر پڑھ رہے جہاں پر ہمارے اصد صاحب نے پڑھا ہے اور دو ان کے پریوار میں دوسرے بھاریشتر ابھی بنا رہے اصد صاحب بھاریشتر پڑھ کے ابھی پورا ہندوستان میں نام کمائے آپ لوگوں کے طرف سے آواز اٹھا رہے لوگ سبا میں ایسا گھن سکتے آواز اٹھانے والے اس میں سے اصد صاحب ایک ہے یہ ایم ایم کے لیے نہیں تو کچھ مینارٹی کے لیے نہیں ایک سو چالیس کروڑ لوگ جو اندوستان میں سب کے طرف سے وہ آواز اٹھا رہے پارلمنٹ میں تو اسی لیے کبھی بھی اگر راجنیتی پولٹیس جب چناؤ ہے امارے امارے اصاب سے ہم چناؤ لڑتے امارے ایک بار چناؤ قتم ہوتے اپنے شہر کا دیان دینے کا ضروری ہے اسی لیے آج بہت سال سے جس دن ڈاکٹر ویس راجشکر رڈی جیتا تب میٹرو ریل کے شروعات کیے مار گولی گوڑا سے لے کر فلک نامہ تک ساڑ پانچ کلومیٹر جو کام پینڈنگ تھا اسی وقت منجور ہوئے تھے وہ پینڈنگ پڑا ہوا اسی لیے وہ میں ابھی کام کے لیے لے لیے اور پچھلے سرکار نے ہائی ٹیک سیٹی سے لے کر پورا آؤٹر رنگ روڈ سے ائرپورٹ کو لے جانے کے لیے کوشش کیے میٹرو میں سوچا بھائی جوبلی بنجرلز میں سے کوئی بھی ہمارے پریوار کے ساتھ کوئی بھی ائرپورٹ جا رہے بولی تو ڈرائیور بھی ساتھ میں نہیں آتے گاڑی میں جاتے گاڑی وہاں چوڑ کے پھر باہر جا رہے پھر اگلے اپتے واپس آ کے پھر گاڑی لے کے واپس آ رہے مگر جوبلی بس ٹینڈ سے لے کر سکم ربز رائیلوے سٹیشن سے لے کر نامپلی رائیلوے سٹیشن کاتھ گوڑا رائیلوے سٹیشن گولی گوڑا فلک نامہ یہاں سے کوئی بھی گلپ کنٹری جا رہے اور کہیں جا رہے بولی تو ایک جا رہا بولی تو ان کا پورا پریبار 20-25 40-50 لوگ اس کو چھوڑنے کے لیے وہاں پر جا رہے یہ لوگ ٹیکسی میں نہیں تو بڑا بڑا گاڑی میں جانے والے نہیں ہیں ان لوگوں کو ضرورت ہے میٹرو رائیل کا گریب لوگوں کو ضرورت ہے ائرپورڈ میں جانے کا اسی لیے میں اپل چے لے کے ناغول چے لے کے الپی نگر تک الپی نگر سے لے کے ویسی آسپٹال وہاں سے چندرہین گھٹا چندرہین گھٹا سے لے کر مہیل آردہ اور پہلی پی سیون روٹ سے لے کر انٹرنیشنل ائرپورٹ تک نیا میٹرو لین بنا ہے الپی نگر سے حیت نگر تک نیا لین ڈال رہے اور اپنا چندرہین گھٹا سے جو راجندرہ نگر سو ایکر میں ہائی کورٹ جو بنا رہے وہاں تک ہم میٹرو لے لیے رائی دورگم سے لے کر فینانچل ڈسٹک تک ہم لوگ میٹرو بنا رہے میاں پور سہر لے بی ایچ ایل اور رام چندرہ پور تک میٹرو ایکسٹینشن کر رہا ہے اس کا مطلب جہاں جہاں گریب لوگ ہیں نو جوان ہیں جو نوکری کرنے کے لیے ان لوگوں کے لیے ہم لوگ میٹرو بنا رہے کیونکہ میٹرو میڈل کلیس کے یک مہدیم ہے اس میں جانے والے جو بلیس بنجا رہیل میں بڑے بڑے جو کار گاڑیاں ہیں وہ لوگ بہت کم چٹ دے اس لئے ہم لوگ سوچ کر پورا نیا میٹرو کا فیس ٹو نیا طریقہ سے بنائے آج کل پرائی بیٹائز ہونے کے بات گولی گوڑا بس ٹیان پہلے کتنا نام تھے آج کل تو نام کتم ہوگی اس لئے چندرین گھٹا میں جو میٹرو جنگشن چندرین گھٹا میں بنا ہے تو کوئی بھی ائرپورٹ کو جانے والے ائرپورٹ سے واپس آنے والے چندرین گھٹا جنگشن میں چندرین گھٹا کو ہمیشہ یاد رہنا چندرین گھٹا کے نام رہنے کے لئے ہم بڑا میٹرو جنگشن یہ بنا رہے اور اصد صاحب نے کہا روڈ وائیڈن کے لئے میں ہمارے آفیسروں کو بلا بھائی اصد صاحب نے فون کیا وال سٹی میں روڈ وائیڈ وائیڈن کار نا ہیڈ وائیڈ سٹی نا او او ہیڈ دن پہلے مائی اصد صاحب کو فون کیا تھا یہ فاؤنڈ سٹون از آپ یہ ضرور حاضر رہنا کیونکہ ایک اچھا کام ہم آگے لے جا رہے میرالم بریج کا بارے جگر نکالے مائی آفیسروں کو بلا کے بولے میرالم بریج کا بنا دو 363 کروز کا منجور کیے مائی ببنگر امیل چکا کوڑ تھا الیکشن کوڑ بولے تو الیکشن کمیشن آف انڈیا سے بھی ہم لوگ کلیرینس لے لئے دو دن مائی میرالم میرالم چروگ نے جو سٹی پی پلان کر رہے اسی دن دون دن میں وہ بریج کا بھی ہم لوگ فاؤنڈیشن سٹون ڈالنے والے اس کا بنا کہ اس کو دوسرے جگہ دے جگہ دے کبھی کام لے لیتے وہاں پر یہاں کے بچوں کو پڑے لکھنے کے لئے ہم لوگ کوشش کریں آپ لوگوں کو معلوم ہیں آج ٹیمریز میں بچے پڑھ رہے یا نہیں تو ڈاکٹر لائر انجینئر میناریٹی کے لوگ پڑھ رہے جو مائناریٹی مسلم ریزرویشن دیا کانگریس پارٹی نے چار پرسن شبیر علی صاحب اور آزاد صاحب نے بہت کوشش کیے اس دن راج شکریٹی صاحب کو آسد صاحب اکبر صاحب آسمبلی میں بولے تو راج شکریٹی صاحب ترم جو ریزرویشن دینے کے لئے کوشش کی آج جو مائناریٹی ریزرویشن چار پرسن ملا ہے وہ کانگریس پارٹی نے دیئے اسی لئے میں ایک بات صاحب کہنا چاہتا ہوں راج نیتی الگ ہے ڈیولپمنٹ الگ ہے ڈیولپمنٹ میں کوئی کمی نہیں ہے ہیتر بات سٹی میں ہر گلی میں ڈیولپ کرنے کے لئے ہمارے جمہدار یہ میں کود کاز کر اسی لئے منصپل اربان ڈیولپمنٹ مینشتری پورٹفولیو میرے نے رکھا ہوں میں مائناریٹی ویلپیر کبھی میرے ساتھ میں رکھا کہ اسی لئے کوئی کسی کو منتری کو دیئے تو زیادہ دیان نہیں دیتے مکی منتری کے ہاتھ میں رہا تو مائناریٹی ویلپیر کے لئے سیدھا سیدھا ہم پیسے دلوا سکتے بچوں کو ایڈکیشن اور ایمپلائیمنٹ کے لئے ہم کوشش کر سکتے اسی لئے ایڈوائزر ایکسپیرین شہبیر علی صاحب کو میرے ساتھ ملیے بھائی آپ دیکھ رہو میں اوپر سے جو منجور کرنا میں میں کرنے کے لئے میں تیار ہوں تو اسی لئے یہ شہر یہ تلنگانہ اپنا ہے 94 سے 2004 تک TDP ستہ میں تھے 2004 سے لے 2014 تک 10 سال کانگریس پارٹی ستہ میں تھے 2014 سے لے 2023 تک 9 سال کچھ کم 10 سال بی آر پارٹی ستہ میں تھے آج میں یقین سے جمہداری سے کہنا چاہتا ہوں 2024 سے 2034 تک 10 سال ہم لوگ سرکار چلائیں گے جتنا فنڈ ہیدراباد شہر کو ضروری ہے ہر پیسے دینے کا ہر جگہ میں ڈیولپمنٹ کرنے کا جمہداری کانگریس پارٹی لیں گے جیسا اسے آپ نے بولے پانچ سال کے اندر یہ پورا ہائی ٹیک سٹی میں چندرانگوٹا جنکشن میں ہم لوگ اترنے جو بات کہے ضرور وہ کام میں کروں گا وہ جمہدار میں اٹھاؤں گا اس میں کوئی کوئی شک نہیں ہے میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں میرا جمہدار یہ جتنے بھی پیسے کا ضرور ہوتے پورے پیسے سرکار کے طرف سے جو لون ملے گا جو کیندر سرکار سے جو لینا ہے سب سے مل کے سب سے لے لیتا ہوں اور آگے بھی جیسا سبر بطی ریور بنائے گجرات میں بلکہ نریندر موڈی جی بول رہا ہے بھائی آپ گجرات کو پیسے لے کر جارہے تیلنگانے میں ہمارا موسا ریور دیولپمنٹ کے لیے آپ پیسے کیسے نہیں دیتے آپ پیسے دینا ضرور 55 کلومیٹر گنڈ پیٹ جو نظام سرکار نے بنائے اسمان ساگر امائیت ساگر ہیدربا شہر کو پانی دیئے آج بھی لوگ کچھ دیکھنا ہے تو پانی دیکھنا ہے تو اسمان ساگر امائیت ساگر جانا پڑ رہے سب سارے نظام سرکار نے جو بنائے آج بھی لوگوں کو وہی نظام سرکار جو کیا وہی سیوہ سیوہ میں ہم استعمال کر رہے اسی لئے آج بھی ہیدربا شہر جو جتنا بھی ڈیولپمنٹ کرنا کاس کر میں وعدہ کر رہا ہوں گنڈ پیٹ سے لے کر 55 کلومیٹر جو ریور فرنٹ بنا کے ہم دکھائیں گے کوئی بھی دنیا میں اگر باہر نکل دیکھنے کے لئے گئے تو ہیدربا شہرانہ موسیٰ ریور فرنٹ دیکھنا ہے وہ طریقہ سے ہم لوگ آگے ترقی کریں گے اور ایم ایم کے پورے کے پورا ان کے ساتھ مل کے جو ہیدربا ڈیولپمنٹ میں بھائی کے ساتھ میں ہم مل کے کام کریں گے ہم کو جب بھی ضرور پڑی واشوا سند دی ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہمیشہ ایم پی صاحب سے ہمارے چرچہ ہو رہے اسیم لی میں ڈسکیشن ہو رہے کبھی کبھی اسیم میں انیس بھی کچھ چرچہ بھی ہو گے وہ واہ ہی قتم مددوں پہ ہم چرچہ کرتے کوئی پرسنل دشمانی نہیں ایسا کوئی بات ہوتا ہی نہیں جو لوگ سمجھتے ہرے اسیم میں بول پھر باہر اچھا دوست یہ بھائی ڈیولپمنٹ الگ راج نیتی الگ اپوزیشن الگ پھارتی کچھ مددے اٹھائے تو ہمیں بھی جمعیداری یاد دلائے تو ہم آگے ترقی کرنے کے لئے اچھا ہے اسی لئے آج ایک اچھا محول بنائے ہیدرباد شہر میں جو میٹرو کے فاؤنڈیشن سٹون ڈالنے کے لئے ہمارے آفیسر اور کاسکر ایم 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 سب ساتھ دے کر یہ اچھا پروگرام بنائے آگے بھی ہم لوگ اور کچھ فاؤنڈیشن سٹون ڈالنا ہے ڈیولپمنٹ کرنے کے لئے ہم لوگ کوشش کر رہے آپ کے ساتھ ضرور یہ سب مل کے ہیدرباد شہر کو جو ورجنل ہیدرباد یہ شہر کو آگے لے جانے کے لئے آپ کے مدد ضرور ہیدرباد جتنا مدد دے پیش دے ڈیولپمنٹ کرنے ہم وہ جمہ داری سے کام کریں گے مائے آپ شکریہ آدھا کرتے ہوئے مائے بھاسشن یا کتام کر رہا دنیا واد مل گوورن ایلے ایلے مکھے ماندری گارو ایدی پا تنگر کاؤ ایدی اصلا مائن Daar мар مری تنگر م psychiatric موسیقی موسیقی